جیپور جلے سے پچیاسی کلومیٹر دور ٹونک میں استحت ڈگی کلنیار جی کے لیے پدیاترہ روانہ ہو گئی ہے بھکتوں کا ریلہ سڑکوں پر گاجے باجے کے ساتھ نظر آ رہا ہے بڑی سنگیا میں پدیاتی تارکیشو اور مہادی مندر پر اکٹھا ہوئے مکھ کے سریعہ نسان دوج کی ویدوت پوجہ ارچنا کے ساتھ پدیاترہ جاری ہے پدیاتریوں کی شرکشہ کے ساتھ ہی یاتیات کے ویسیس انتجام کیے گئے ہیں اور آپ کو سیدھی تصمیرہ دکھاتے ہیں پدیاترہ کی تارکیشو اور مندر سے جہاں ہماری سمادتہ ویویک موجود ہیں جے ویویک ڈگی پدیاترہ ڈگی کلیانڈ جی کی پدیاترہ گاجے باجے کے ساتھ نکالی جا رہی ہے کیا کچھ ماحول ہے کیا کتنا بھکتوں میں سدھالوں میں جوس دیکھا جا رہا ہے ڈگی کنے کی لکھ پدیاترہ جو ہے لکھ کی پدیاترہ چھوٹی کاشی جاپور کے چوڑا راستہ مندر سے کچھ دیر بعد رہوانہ ہوگی حالانکہ پردیش کے کونے کونے سے دیر رات کو یہ پدیاتریوں کا جاپور میں آنا شروع ہو چکا تھا اور صبح دھوپ نکلے سے پہلے ہی ہزاروں کی سنکھا میں پدیاتری جو ہے وہ یہاں سے ڈگی کلیانڈ جی کی لئے رہوانہ ہو چکے ہیں ادھیکر طور پر ہاتھی پر جو ہے دھوجہ کی پتا کا یہاں پر خیرائی جائے گی کسریہ دھوج جو ہے اس کا پچن لے کر کے ادھیکر طور پر اسی یاترہ کی شروعات کی جائے گی اور اس کے بعد باری باری سے تمام پدیاتری جو ہے وہ اس یاترہ کے ساتھ دھگی کلیانڈ جی پہنچیں گے قریب پاس دنوں کا یہ پدیاترہ کا سفر رہے گا جس کو پچھا سی کلومیٹر کی یاترہ رہنے والی ہے تو کئی پڑاؤ جو ہے اس میں الگ الگ دن یہاں پر ہوں گے جہاں پدیاتری جب ایک دن کی پوری پدیاترہ کریں گے پڑاؤ پر ٹھہریں گے وہاں پر ان کا تمام انجامات کیے جائیں گی خالے پینے کی ویوستہ وہاں پر کی جائے گی اور تمام انجامات جو ہے وہ پوری راستے میں کیے گئے اسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں دھج لائے گیا ہے دھج لانے کے بعد پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے اور ڈگگی کلیانڈ جی کی لکھی پدیاترہ سیدھی تصویریں آپ تارکیشن مہادے مندر سے جائپور کے تارکیشن مہادے مندر سے اس پرخت دیکھ رہے ہیں دھج لائے گیا ہے تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر منتی پیزاب سنگھ کھاچری آواز پہنچیں گے اور یاترہ کا سوارم کریں گے اس وقت دھج کی پوجہ ارچنا یہاں کی جا رہی ہے سادہ سنتوں کا شیرواد لیا جا رہا ہے یاترہ کے سوارم سے پہلے دور دراز سے یہاں سدھالو یسے یاترہ میں بھاگ لینے کے لیے پہنچتے ہیں رائیستان ہی نہیں بلکہ انہیں راجیوں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یاتریوں کو کوئی اصو ویدھا نہ ہو اس کو لے کر روڈ بیج بسوں میں بھی کرایا آدھا کر دیا گیا ہے جو لوگ ڈگگی کلیانڈ جی کی یاترہ میں بھاگ لینے جائیں گے انہیں روڈ بیج بسوں میں آدھا کرایا دینا ہوگا موسیقی